اسے کی مانت ہوں گے اور وہ دین ان کو ایسا جلائے گا کہ شاہ کو بھن کچھ نہ چھوڑے رب العفواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہیں افتابِ صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانہ کے بچھروں کی طرح کودوں پاندھو گے اور تم شریروں کو پائیوال کرو گے کیونکہ اس لوز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گی رب العفواج فرماتا ہے تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائز اور احکام کو جو میرے ہورپ پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو دیکھو خداون کے بزرگ اور ہالناک دن کے لیے دن آنے سے پیش تر میں ایلیہ نبی کو تمہارے پاس بیچوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤں کروں خدا مدہ اپنے مقدس کلام کو پڑے اور سنے جائے پڑا ہے برکت پہنچے آمین پنجابی میں ایک کہاوت ہے سجن چھڑیے رنگ جنہیں فیر میں یہاں نا کم تو ایک خوبصورت مثال میں سمجھتا ہوں اس ضرب المثل کا جو زندہ پیکر ہمارے درمیان موجود ہے جو بہت کم جگوں پر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس خوبصورت مثال بننے والے خادم ہمارے درمیان آج پادری روحل راجہ صاحب موجود ہیں میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ آپ انہیں جانتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں اس لیے ایسے کسی تعرف کی ضرورت نہیں لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ الفاظ وہاں ضائع کیے جاتے ہیں جن کو کچھ ہم مبالغے سے پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے چند لفظ صرف ان کے ساتھ میری طرف سے میرے سیشن اور کلیسیا کی جانب سے صرف اور صرف اخلاص اور محبت کے مظہر ہیں اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں اور ہم واقعی پادی صاحب آج میں اپنی طرف سے اپنے ایڈر صاحبان اپنے سیشن اور اپنی کلیسیا کی جانب سے آپ کو دل سے خوشاندیت کہتے ہیں پھر سے آج اس ملکمت پر اور ہم آج خدا کے خادم سے خدا کے بندہ سے جو اپنی ہائر ایڈوکیشن کے لیے ملک سے باہر ہے آنے والے وقت کے دکٹر ہوں گے اور یقیناً آج ہم وہ جھلک ان کی خدمت میں دیکھیں گے بھی اور خدا مند سے ہم اس بات کے لیے دعا کو بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے تعلیم کے لیے وہ وہاں پر مصروف ہے خدا انہیں کامیابی کامرانی سرف سرفرازی عطا کرے اور آج کی خدمت کے لیے سچ مچھامل نہایت شادمانی سنے اپنے درمیان ویلکم کہتے ہیں بہت آفات ہو اور آپ کی انہیں مسکراتے چہروں اور تعلیوں کی روج میں میں ایک بار پھر سے دعوت دوں گا پادری روحیل راجہ صاحب سپر مولانی راجہ سپر مولانی مسیح یسو کے زندہ ببرکت اور پروکار نام میں آپ سب کی سلام دیکھو اس سے پیشتر کہ ہم مقدام کے زندہ و لا تقدیل کلام میں سے سیکھے میں سب سے پہلے پادری شباز صاحب کا اور اس کے بعد تمام سیشن کا دل کی گرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایک تفاقی دیئے ہو کا فراہم کیا کہ میں خدا مند کے اس گھر میں آ کر آپ کے ساتھ خدا مند کے اقلام کو بانٹ سکوں اور اپنے خدا کا میں اس لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے خیر و خریت سے یہاں پہ لے کر آیا اور اس کے بعد خیر و خریت سے میں نے تمام کنیسی اور کو اسی جوش کے ساتھ پایا سو میں آپ سب کا بھی نہایت دل سے شکر بزار ہوں اس سے پہلے کہ ہم ہم اپنے مجھے 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 بایسی 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 ورکت ہو ہم تجسم مسیح کی خوشیوں میں یا اس خوشیوں کی عید میں سب شامل ہونے کو ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقہ سیکار سے ہم اس خوشی میں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خواہ و انفرادی طور پر ہو خواہ و خاندانی طور پر ہو یا خواہ و قلیسی طور پر ہو ہر خاندان کا ہر فردواہی کا اور ہر قلیسیا کا اس کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونے کا الگ نظریہ اور الگ نقائقار جو ہے وہ پائے آتا ہیں لیکن اسے پیش تک کہ ہمارا زندہ یسو المسی اس دنیا نے انسانی جسم کو اختیار کر کر آئے اسے پہلے بائبل مقدش وہ ہمیں ایک اندھیر کا ذکر کرتی کوئی نظر آتی ہے لگی نبی کا صحیحہ جو ہے یقینی طور پر ہم سب اس سے بہت خوبی واقف ہے کہ پانچویں صدی میں یا پانچویں صدی کے کسی ایام نے لکھا گیا اور اس صحیحہ کو لکھنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت کے کہیں اور بنی اسرائی کو وہ یہ انتباہ کر سکیں کہ خدا تم سے نراز ہونے کو ہے خدا تم سے خفا ہونے کو ہے اس سے پیشتر کہ خدا تم سے خفا ہو خدا اپنی نراز کی جو ہے وہ تم پر ظاہر کرے تم اپنے کام ہو اور اپنے امالوں سے در گزر ہو جاؤ گنارہ کر دو لیکن باب جودس کے وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں خدا کی طرف راگب ہوتے کوئے نظر نہیں آتے اور خدا کی طرف راگب نہ ہونے کی وجہ سے علماء دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاکی کے بعد جو چار سو سال کا اندیرہ ہے نیا نمبر سے پہلے یہ چار سو سال کی جو طریقی ہے یہ خدا کے خفاف ہنے کی طرف اشارہ کرتی ہی ہمیں نظر آتی ہے یہ اس طرف ہمیں بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خدا انسان سے خفاف ہو چکا ہے خدا انسان سے نراز ہو چکا ہے اس کی بدکرداری کے باعث اس کے ایمان میں کمزور ہونے کی باعث اس کے ایمان میں کمزور ہونے کی باعث خدا جو ہے مون سے نراز کو تاکوا ہمیں نظر آتا ہے جب ہم بائیبل قدس کو دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے نوم اور کشتی میں موجود کو جانداروں کو بلاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے خدا جو ہے وہ ابنہ ہان کو بلاتا ہوا نظر آتا ہے خدا جو ہے وہ راخل کو بلاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جان جاندار کرتا ہوا نظر آتا ہے جاندار کرنے سے ایک ایسا تاثر پیش ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خدا انسان کو بھول گیا یا کیا خدا انسان کو بھول سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری زندگیوں میں ایک کشمکش ایک مشکل جو ہے وہ ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات میں برقبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا خدا ہمیں بھول گیا کیا خدا ہمیں بھول سکتا ہے کیا خدا نے اپنا چہرہ جو ہے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ہم سے پھیر دی ملاقی کی کتاب کے بعد جو ایک طریقی کا وقت ہے زیادہ تر لوگوں کا برخصوص علماء دین کا یہی خیال ہے کہ خدا جو ہے اس دور میں انسان کو بھول گیا سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں بھول سکتا ہے ہم خدا کے متعلق کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا خیال جو ہے وہ ایسا نہیں بانتے جسے یہ تاثر ہو کہ ہم خدا کی تظلیل کرے ہیں یا ہم خدا کو اپنے خیالوں اور اپنی سوچوں کی بدولت اس طرح کی تظلیل کا شکار بنا رہے ہیں جب ہم ایدیتی میں سے ضبور درس اور اس کی یعنیات پڑھتے ہیں تو لکھائے وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا وہ اپنا مو چھپاتا ہے وہ ہرگز نہیں دیکھے گا شریع لوگ مخالی لوگ ایتے لوگ جو خدا کے خلاف ہیں ایتے لوگ جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں وہ یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا بھول گیا لیکن کچھ لوگ ہیں جو خدا کی تظلیل اور توہین کرنے کے لیے یہ حفاظ جو ہیں وہ ایک پوسرے کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا تجھے بھول گیا خدا نے تُسے اپنا چہرہ چھپا لیا لیکن یقینی طور پر انسان ہونے کے ناتے سے جب ہم اپنی روحانی زندگی میں مضبوط ہوتے ہیں جب ہم خدا کی کنبر میں جاتے ہیں تو بہتشاہ وقار ہمارے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا خدا نے میرے ساتھ رشتہ قائم کیا اور پھر توڑ دیا کیا خدا نے مجھے اپنے قریب آ کر چھوڑ دیا کیا خدا مجھ سے برگشتہ ہو چکا ہے لیکن قلام یہ بتاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جب ہم بتالی سور کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا جب ہم اپنے آپ کو خاندانی طور پر کلیسیاری طور پر مشکلات میں تکالیب میں دکھوں میں رنجوں میں اور ایسی کے چیزوں میں دیکھتے ہیں تو شکینی طور پر ہمارے در بھی یہ سوال جو ہے وہ ابرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا ہدایا تم مجھے بھول پیار نہیں کرتا یقینی طور پر ہم انسان ہونے کے ناتے جب ہماری زندگی میں اچھے حالات نہیں ہوتے جب ہماری زندگی میں اچھا وقت نہیں ہوتا تو ہم خدا سے یہ گھلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا آیا خدا تم مجھے پیدا کر گھول گیا کیا آیا خدا تم مجھے نحلات میں ان اندھیروں میں اس طریقی میں ڈال کر گھول گیا اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سال با سال اپنی زندگیوں میں دوراتے ہوئے نظر آتے ہیں یقینی طور پر جب ہم خدا کی طرف سے اس کی مدد اور اس کی مداخلہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں محسوس نہیں کرتے تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر پہلا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ تیرا اور اس کی پہلی آیت کو لکھا ہے اے خدا کب تک کیا تم مجھے ہمیشہ بھولا رہے گا کب تک تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا خدا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بڑا دنیا میں ان مسیبتوں کے اندر ان دکھ اور تکلیفوں کے اندر اپنی مداخل کو کیوں کر ظاہر نہیں کرتا اپنا جیرہ جو ہے وہ کیوں کر جنہ نہیں فرماتا اپنا ہاتھ جو ہے پور مشکلات میں بڑھا کر ہمیں اس میں سے نکال کیوں نہیں دیتا رقینی طور پر بھول جانے زمران ہے جان نہ رکھنا فراموش کرنا یا ایسا سوچ نہ بھی جو ہے برخصوص خدا کے مطلب یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے جیرسائیہ چان اس وہ بات اور اس کی اتھائی اس بیات میں لکھا ہے کیا تُو نہیں کہ ہدا نے ہدا اپنی اور تمام زمین کا حالت تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا عیسائی سے مراد یہ ہے کہ ہدا ہمیں کبھی بھولتا نہیں ہدا کبھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرتا کیونکہ وہ ہدا ہدا نہیں جو تھک جائے وہ ہدا ہدا نہیں جو بھول جائے وہ ہدا ہدا نہیں جسے ہمیں لوگوں کا چہرہ یا نہ دے وہ ہدا ہدا نہیں جسے اپنے لوگوں کے متعلق یا کروانا پڑے ہمارا ہدا 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 جو مصر میں خوب دیکھی ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں خدا اپنے لوگوں کے دکھوں سے بہت خوبی باقف رہتا ہے خدا ہمارے دکھوں اور ہماری تکلیفوں سے کبھی نا باقف نہیں ہوتا خدا ہمارے ناموں ہمارے خیالوں ہمارے کاموں ہمارے ایمان سے برخوبی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے ایمان کیسے ہیں وہ جانتا ہے کہ ہمارے خیالات کیسے ہیں وہ جانتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم اس میں کس قدر مضبوط ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا آیا وہ ہماری چٹان ہے یا وہ ہماری چٹان نہیں وہ جانتا ہے کہ کیا ہم اسے خدا ماندے ہیں جہاں نہیں ماننا اور اس پر عمل کرنا ایک الگ بہنو ہے مانتے تو ہم سارے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا ایمان کے لحاظ سے اس کے حکموں کے لحاظ سے اس پر ہم بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل بہتا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکنی طور پر کلام یہ بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہدا میں ہماری شبیل ہے وہ اپنے ہاتھ پر بنا رکھی ہے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آپ کی پھتلی کے پاس محفوظ رکھتا ہے کہ کوئی اسے چھو نہ سکے کوئی اسے تکلیف نہ دے سکے تو پھر ہم کیوں کر اس سوال کو اپنے اندر جنام دیتے ہیں کہ کیا آیا خدا ہمیں پھول گیا لیکنی طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم ہدا کے حضور گل کر رہاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاوں کو ضرور سنتا ہے انسان ہونے کناتے ہیں جب ہم ہدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم اسے جواب دل بھی جو ہے وہ اپنے بچے حساب سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہدا ہمیشہ ہم کی دعاوں کا جواب جب اسے دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور مصبت دیتا ہے یقینی طور پر یہ ایک امان کی خوبصورت مسار ہے جہاں کر ہم حرشبہ اور زکدیہ کی مسار کو دیکھیں تو ایند منکر ہے انہوں نے جوانی کے ادن ہی خدا کے حساب دعا کرنا شروع کر دی ہو ایند منکر ہے کہ انہوں نے بہت سی دعایں کی ہو لیکن انہیں جواب جو ہے کون کے بڑا فرے میں جا کر ملتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے انہیں جواب تن ملتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ نا امید اور جب انہیں کوئی امید نہ کی تا خدا میں جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی ہے جب ہم حدا سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں جواب در بی بی اس کی مجلس ہے ہی مانگنی چاہیے لیکن ہی طور پر جب ہم حمود کی کتاب اس کا آٹھ مواب اور اس کی ساتھ نیائے یرمیہ کی کتاب اس کا چوتالیس مواب اور اس کی اکیس بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو خدا سب اچھے اور بلے کاموں سے بہت خوبی بارگف ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے خدا جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے خدا جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے جب خدا جو کہ خال کے موجود ہے وہ بنانے والا ہے جب وہ ہمارے گدشتہ زمانوں کو مجودہ زمانے کو اور آنے والے زمانے کو جانتا ہے تو بھی وہ کیسے کر ہمیں بھول سکتا ہے لیکن یہ طور پر خدا بھولتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ انسانی رد عمل اور انسانی رویے کی بدولت خدا جو ہے وہ اسے بھولتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم ہم اچھے کام نہیں کرتے جب ہم اے جو ہی کرتے ہیں جب ہم ادا کے حکموں پر نہیں چلتے جب ہمارا رد عمل اس کی طرف دلوس نہیں ہوتا جب ہمارا ایمان جو ہے اس کی طرف بھولت نہیں ہوتا جب ہماری پرستش جو ہے جب ہمارے خیالات جو ہیں اس کی طرف نہیں ہوتے تو اداہ رد عمل میں اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ سے اللہ ہم سے پھیتا ہوا زدر آتا ہے اگر ہم اوسیٰ کی کتاب اس کے چوتے بعد اور اس کی چیمیات کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت مسائل میں تھی ہوئی نظر آتی ہے خدا من اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں تجھے ہی نہیں بلکہ تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا اور یہ وہ رد عمل کا جو ان کے رد عمل کے باعث خدا ان کی زندگیوں میں دکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے لیکن یہ طور پر اس طریقے کے دور میں اگر آپ اس طریقے کے دور سے نکل کر اس نور کی عید میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس جس مسیح کی عید میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا عیدہ موئی جسے لائی ملاقات کہا جاتا ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جس طرح ملاقی کی کتاب کے بعد چار سو سال کاندیرہ تھا اس سے پہلے آپ کو انفرادی طور پر شخصی طور پر کاندانی طور پر کلیسیائی طور پر اپنے اندھیروں کو مٹانے کی اشیر ضرورت ہے وہ اندھیریں جو آپ کے کاموں کی بدولت آپ پر غالب آ چکے ہیں اگر آپ اسے اسے نور سے مٹانا چاہتے ہیں تو اجیرین طور پر اسے کبول کرنے کی اشیر ضرورت ہے اگر آپ اسے عید میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسے پہلے اسے سلامتی کا ہدا جو ہے وہ تسلیم کریں اسے پہلے اسے فاتح ہدا جو ہے وہ تسلیم کریں اسے مہیا کرنے والا اسے مالک اور اسے راضی جو ہے وہ تسلیم کریں اگر آپ اسے سلامتی کا ہدا نہیں مانتے اگر آپ اسے اپنا فاتح ہدا نہیں مانتے تو یقین جانگیے اس تجسور مسیح کی شامل ہونا جو ہے وہ بے مائنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں وہ نور جو ہے وہ نور چنکے وہ کردے جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں آئے وہ کردے جن میں شفاہ ہے تو یقینی طور پر آپ کو اپنے گناہوں کے اندھیلے سے چھکا نہ پانے کی اجر ضرورت ہے اگر آپ ابھی بھی اپنی زندگی میں کسی اندھیلے میں کسی دکھ میں کسی تقریف میں کسی مشکل میں تو یقینی ہمارا اسلام جی کا ادا جو ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان دکھوں تکریفوں سے نکال سکے وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان تکریفوں اور آپ کی زندگی اور آپ کے خاندانوں میں نور کو چنکار سکے کلیسیا ہی کور پر گی اگر ہم دیکھتے تو ہمیں ایک اندھیرہ جو ہے وہ بہت ہی کلیسیا وں میں نظر آتا ہے اور وہ اندھیرہ جو ہے وہ سیاست کا اندھیرہ وہ اعتدار کا اندھیرہ وہ لالچ کا اندھیرہ جو ہے وہ کلیسیا کو پھلنے اور بھولنے نہیں دیتا آپ کو آکھے خاندانوں کو اس کلیسیا کو بلکہ جو کوئی بھی اس کلان کو سن رہا ہے انہیں اپنے اندھیروں کو مٹانے کی اشار ضرورت ہے اگر اب بھی ہم اپنے اندھیروں کو اپنی طریقی کو نہیں موز دے اگر اب بھی ہم اس کے دردہ سے چل جاتے تو ریکینی طور پر خاندان نور جہیں وہ ہماری زندگیوں میں اب تک نہیں چم گا خدا من اس عید میں شامل ہونے تے پہلے آپ سب کو انفرانی طور پر کلیسیائی طور پر خاندانی طور پر ان اندھیروں پر اس نور کے پسیلہ سے فتح پانے کی طفیق نائد کریں اور اس عید میں جو کہ خوشی کی عید ہے جو کہ خدا عزی بلا کی عید ہے اس میں سب مائنوں میں شامل ہونے کی طفیق نائد کریں دعوی آپ کو آرکھ کے اکلام کے بلکھتے حمید